بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا چکن بون لیس وائٹ ہانڈی ایون پشاوری چپلی کباب ہاؤس کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے ایون چرنگی نیر راگ بزر مسجد شاہ فیصل کلونی نمبر ایک کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ریسپی وہ بھی ہوتیلز ریسٹوینٹس اور پکوان سینٹر کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے چکن شامل کر لیں گے ہاف کے جی یہ بون لیس چکن ہے ساتھ ہی ساتھ کوکنگ آئل شامل کر لیں گے آئل ہم اتنا شامل کریں گے کہ چکن ہماری اچھی طرح سے ڈپ فرائی ہو جائے آگ کا فلیم ہائی کر لیں گے نمک شامل کر دیں گے ہسوے ذائقہ اور چار سے پانچ منٹ ہم اس کو ہائی فلیم پر لائٹ براؤن کر لیں گے یاد رہے کہ چکن کو بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا اس کا کلر جو گولڈن یا پھر بادامی کلر پر اس کو نہیں لے کر آئیں گے بس ہم اس کا ہلکا سا کلر چینج کر لیں گے چار سے پانچ منٹ چکن کو ہم نے لائٹ براؤن کر لیا ہے آئل ہم اس کا کم کر دیں گے جتنا آئل ہمیں چاہیے ہوگا اتنا چھوڑ دیں گے گریم چلی پیس شامل کر لیں گے دو ٹیبل سپون ساتھ ساتھ ہم دی شامل کر لیں گے ایک کپ یا پھر سو گرام یہ بیٹ کیا ہوا دی ہے نمک شامل کر دیں گے ہسوے ذائقہ دس سے بارہ عادت گول مرچ شامل کر دیں گے ان کو گولہ مرچ بھی کہا جاتا ہے یہ جو چلی فلیک بنتا ہے اس سے ڈو ٹیبل سپون کوکوناٹ پورڈر شامل کر دیں گے پانچ ٹیبل سپون کھویا یعنی کہ ماوہ شامل کر دیں گے تمام مسائلیں شامل کرنے کے تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ ہم میڈیم ہائی فلیم پر اس کو بھون لیں گے اچھی طرح سے اس کے بنائی کریں گے تاکہ کھویا مارا اچھی طرح سے منٹ ہو جائے اور دہی کے ساتھ اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا جو ذائقہ ہے وہ ایک ہو جائے ڈو ٹیسٹ ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے شیف شمریز بھائی ہیں اے ون پشابری پہ کڑائی کاؤنٹر پہ ہوتے ہیں یہ ہیڈ شیف ہیں دہی کھویا کوکوناٹ پورڈر اور تمام مسائلیں شامل کرنے کے بعد پانچ سے ساتھ منٹ بنائی ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں کریم شامل کر دیں گے ایک پیکٹ یہ کوارٹر پیکٹ ہے کسی بھی برینڈ کا آپ شامل کر سکتے ہیں کوئی ریکومنڈ نہیں کروں گا ایزیلی جو مل جائے آپ اس میں شامل کر دیں کریم شامل کرنے کے بعد اس کو ابھی ہم تین سے چار میٹ میڈیوم آئی فلیم پہ کوک کر لیں گے آئل کے اوپر آنے تک اور ایک دانے دار قسم کی تھک قسم کی گریوی بننے تک ہاف کے جی کی ریسپی ہم ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دیں گے آپ ضرور ٹائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا کریم شامل کرنے کے بعد تین سے چار میٹ تک بنائی ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں وائٹ پیپر پوڈر ایک ٹیبل سکون شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ٹیبل سکون ہانڈی مسالہ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے اور مزید ہم اس کو ڈیٹ سے دو میٹ میڈیوم آئی فلیم پہ کوک کر لیں گے بونلس وائٹ ہانڈی ہماری تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے لوک آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹھک قسم کی لوک ہے یمی قسم کی لوک ہے آئل بھی مکمل طور پر اوپر آ چکے ابھی ہم اس کو ہانڈی میں شفٹ کر دیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ کریم بریق کٹی ہوئی ادرک اور وائٹ پیپر پاورڈر کے ساتھ اس کی گارنش کر دیں گے اور فائل پیپر کے ساتھ اس کو ریپ کر دیں گے یہ تھی ہماری آج کی ریسپی چکن بونلس وائٹ ہانڈی کی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ